اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہتی قیمتی تفایز دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گوڈ مارننگ ویڈ سبی کا آغاز کرتی ہوں اور جی اب ہو گیا ہے میسج کا ٹائم اور جب بھی میں آپ کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں دعا تو دیتی ہوں ساتھ میں ایک آپ کے ساتھ موٹیویشنل میسج شیئر کرتی ہوں اور آج بھی میسج ایک ایسا ہے کہ یہ ہم افکورس میں جنرلی بات کرتی ہوں کبھی روڈ کی کبھی بچوں کی کبھی والدین کی اور آج بھی میں ایسے بات کرنا چاہ رہی ہوں ایسے ٹوپک پہ اور ایسا میسج دینا چاہ رہی ہوں جو ہماری زندگی میں گاہ بگاہ جوب پہ ہمیں یہ فیزز کرنے پڑتے ہیں فیملیز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی ایک کالیٹی ہوتی ہے اور کچھ لوگ خاندان میں چلڑ کی طرح ہوتے ہیں یعنی کہ میں کہوں گی کہ ایک پانچ سو کا نوٹ یا ہزار کے نوٹ کو اور ایک سکے کو بہت بلندی سے پھینکا جائے نا تو نوٹ کی بہت قیمت ہوتی ہے بہت مطلب ایک ون تھاؤزن کا یا ایک روپے کا یا جو بھی ہے اس کے قیمت اس چلڑ وہ شور نہیں کرے گا لیکن چلڑ بہت شور کرے گا جبکہ اس کی اتنی اوقات اور اتنی ویلیو نہیں ہوتی تو کہنے کا مقصد ہے اپنی زندگی کو اپنی لائف کو نوٹ کی طرح رکھیں چلڑ کی طرح نہیں جو کسی کی خوشیوں میں ناخوش ہو جائے جو منافقت کرے یہ چلڑ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو کیا سوچا آپ نے چلڑ رہنا ہے بلا وجہ شور کرنا ہے کسی کو دیکھ کے جیلس ہونا ہے یا کسی سے خوش ہونا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے تو وہ چلڑ کی طرح شور کرتے ہیں دوسروں سے ناخوش ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو اب کیا سوچ کے گزاریں گے کہ ہم نے نوٹ کی طرح زندگی گزارنی ہے اپنی ویلیوز بنانی ہے نہ کہ دوسروں کو دیکھ کے جیلس ہونا ہے تو یہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے چاہے سکول ہو چاہے آپ کا گھر ہو یا فیملی ہو رشتہ دار ہو تو کچھ لوگ چلڑ کی طرح آشور کر رہتے ہیں کرنا منہ انہوں نے کچھ نہیں ہوتا اے اس نے ایسے کھلی اس نے ایسے کھلی ہے تو میں کہتی ہوں زندگی ہو نوٹ کی طرح چاہے کتنی بلندی سے بھی گرے اس کی آواز نہ ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہو نہ کہ اس طرح کہ بلندی سے گرے اور ایک واہ ویلہ مچا دے تو ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے خوش ہونا ہے دوسروں سے بھی اپنے اردگر لوگوں سے بھی لیٹسی یہ تھا آج کا میسج تو چلتے ہیں ہم لوگ کہاں پر لیٹسی میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے جیسے ہمارا مارننگ شو آگے بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ میسج دے دوں کہ تمام بیوٹیشنز ریڈی ہو جائیں انٹرو میں ہی بتا دوں تاکہ مزیدار انٹرو آپ لوگ بھی دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز بیوٹیشنز کے لیے وہ سرپرائز یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے لارے ہیں برائیڈل پریزنٹیشن کمپیٹیشن اور بہت ہی یعنی کہ نومنل چارجز ہیں کچھ بھی نہیں جیسے کہتے کچھ بھی نہیں مائنر تو اس برائیڈل پریزنٹیشن کمپیٹیشن کا حصہ بنیں پی بی آئی ارس میڈیا آپ کے لیے لارہا ہے اور یہ پلے ہوگا وینس ٹی وی پہ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مورنگ سبھی میں یہ پروگرام پلے ہوگا تو آپ فوراں ریجسٹریشن کروائیں نمبر ہے 03158248704 تو یہ پریزنٹیشن کمپیٹیشن کا اب ہے 26 مارچ کو فرسٹ کم فرسٹ پیورٹی جو پہلے آئے گا پہلے اس کی ریجسٹریشن ہوگی تو ٹاپ ٹین کا انتخاب ہوگا اور اس میں جو ٹاپ ٹین بینر ہوں گے وہ سب فرسٹ پوزیشن والے ہولڈر ہوں گے تو پھر آر یو ریڈی آہ جی ریڈی ہیں تمام بیوٹیشن فوراں ریجسٹریشن کروائیں نمبر ہے 03158248704 یہاں لیں گے چھوٹی جی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ موسیقی 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 گوڈ مورننگ ویڈ سبی کہتے ہیں آپ کو خوش آم دیس اور ہم بات کریں گے افکورس گوڈ مورننگ ویڈ سبی میں ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہوتے ہیں اور سیگمنٹ ہمیشہ ریلیونٹ ٹو یور اویرنس کے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اویر کر سکیں آپ کی ہلتھ کی بات کر سکیں آپ کی بیوٹی کی بات کر سکیں اور آپ کو فٹ رکھ سکیں تو یہ سب کوشش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کی زندگی میں سے کمپلینز نکل جائیں اور آپ کی پروبلم سولف ہو جائیں تو آج ہم بات کریں گے آل ٹائپ آف ڈیزیز کچھ لوگوں کو بانش پن ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پتے میں پروبلم ہوتی ہے کچھ لوگوں کے سمک وہ صحیح طرح ڈیزول نہیں کرتا میدہ کھانا عظم نہیں کرتا کچھ لوگوں کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں کچھ لوگوں کو تھائرائیڈ ہوتے جسے کہتے ہیں جنرل فیزیوشن جو تمام نولیج رکھتے ہیں جو ہربلیس کیوں نہ ہو یہ بھی بہت ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور کچھ بچوں میں بہت زیادہ ایسے ڈائیڈیا پروبلم ہوتی ہے تو یہ ساری پروبلمز آج ہم ڈسکس کریں گے اور ایوری وینیس ڈی کافی دنوں سے میرے ساتھ کنیکٹیوٹی میں ہے شگر کا بھی اس میں علاج ہے اور آپ کی ہڈیوں میں جو پروبلمز ہے اس کی بھی بات کی جائے گی بہت ہی سموت لہجے میں اپنی بات کرتے ہیں اور ایسے بات کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے میں بہت کنونس ہو جاتا ہوں ان کی باتوں سے تو یہاں پر موجود ہیں حکیم ساجد اسلام صاحبہ السلام علیکم کیسے بھائی اللہ کا شکر ہے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں اتنی ساری میں نے آج آپ نے آتے ہی مجھے ایک پیپر دیا اور کہا کہ سبھی یہ ساری ہم لوگ باتوں کے ریلیونٹ کیونکہ پورا اپنی بات کرتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے آپ بسم اللہ کریں اور بتائیں آج کیا بتانا چاہتے ہیں آج تو یہ ہے کہ ہم میدی اور جگر کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے کیونکہ ام الامراز عام سننے میں آیا ہے عام ایک محابرہ ہے کہ میدہ وہ تمام امراز کی ماں ہے ٹھیک ہے جے ہوتا ایسا ہے کہ جتنی بھی ہمارا کھانے پینے کا سسٹم ہے ہمارے موں کے چبانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی کام اگر دھیان سے نہیں کیا جائے تو اس کا کرنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا اور وہ کام جو ہے آپ کا صحیح طریقے سے ہو بھی نہیں پائے گا مثال کے طور کے اوپر جب ہم ناشتہ صبح کر رہے ہوتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے اپنے کھانے کے اوپر ہونا چاہیے اگر آپ اپنے کھانے کو کھاتے وقت صحیح طرح سے دیان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کا میٹابولیزم نظام جو ہے جو نظام انہزام ہے آپ کا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ کا دیان کہیں اور پہ ہے کھانا آپ کہیں اور سے کھا رہے ہیں ہمارے انزائم جو اخراج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور ساس مو سے ہی ہمارے حضم ہونے کا پراثر شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کھانا چبا کے کھانا ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے آپ جب کھانا کھائیں گے تو اس کو ڈائریکٹ نگلنے کی بجائے اس کو چبا کے کھانا کھائیں تاکہ آپ کے میدے کو سب سے پہلے آسانی ہو جائے حضمے کے لئے آپ کا میٹابولیزم نظام جو ہے وہ آسانی سے برک کر سکے ہوتا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر تین وائٹل آرگنز پیدا کیے ہیں دل دماغ اور جگر جو ہمارے جسم میں ہونے والی تمام تقدیلیاں انہی کے برہونے میں اندت ہیں سب ہی ہوتا ایسے ہے کہ ایک میدہ جو ہمارا ہے وہ اصل میں میدہ خالی کچھ بھی نہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میدے اور جگر کا نام لیا جاتا ہے ایسے انسان کے اندر جو وائٹل آرگنز ہیں جن کو ہم دل دماغ اور جگر کہتے ہیں جگر جو ہے ہمارا سفرہ دیتا ہے سفرہ ہم لپڑ کو بولتے ہیں چکرائیوں کو بولتے ہیں دماغ سے ہمارے تراوٹ آتی ہے اور دل ہمارا خشکیاں دیتا ہے یہ تین کامن چیزیں ہیں جو ہمارے میدے کے اندر آکے خازمے کے اندر ایک کردار دا کریں گے جیسے دل کی خلط جو ہے وہ صدا ہے دماغ کی خلط سب کو پتا ہوگا سونا ہوگا جانتے ہوں گے جی دماغ میں بلگم جمگی ہے یعنی کہ ہمارے دماغ کی خوراک جو ہے وہ بلگم ہے دل کی صدا ہے اور جگر کی جو ہے وہ سفرہ ہے چکنائیاں تو لہٰذا ان تینوں چیزوں نے مل کے ہمارے میدے میں حازمہ کروانا ہوتا ہے جیسے سٹمک جو ہے اس کو تراوٹ جو ملے گی تریاں جو ملیں گی وہ ہمارے دماغ سے ملیں گی اور دل سے خشکیاں اور جگر ہمارا جو ہے اس کو چکنائیاں دے گا تو ہمارا خودکار نظام جو ہے میدہ سٹمک جس کو ہم بولتے ہیں جو ایک ہماری مٹھی کی طرح ایک شکل رکھتا ہے اور یہ آپ سے اپنا کام حازمہ شروع کر دیتا ہے صحیح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فرس ٹیپ ہی اچھا ہو کھانے پینے میں ہی بہتری ہو اور اچھا کچھ سوالات میرے پاس بہت آتے ہیں سبھی اور میں ایک بات بولتا ہوں نیار مو پانی پینا نہیں پیئے آپ ٹھیک ہے جی اکثریت میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر نیار مو پانی اتنا عام کر دیا گیا ہے یہ فکرہ اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نیار مو پانی نہیں پیئے تو ہماری بات اگلے کے کان تک باد میں پہنچتی ہے آگے سے جواب آتی ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سونا ہے نیار مو پانی پینے چاہیے اور وہ بھی بوم وہ بھی گرم پانی نیم گرم پانی نیم گرم پانی یا کہاوہ پیئے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ نہار مو پانی آپ کچھ کھائے پیئے بغیر نہیں پیئے ٹھیک ہے جی میں شگر کی اگر بات کرتا ہوں میرے ٹاپک سبی کے ساتھ جو ہے شگر کے ہو چکے ہیں کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ہارمونز کے اوپر ایک ریسرچ ہے شگر کا ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ گارنٹی کے ساتھ ہم شگر کا علاج کر رہے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ ذمہ داری سے ہم شگر کا علاج کر رہے ہیں شگر ایک ایسا موزی مرض ہے جو پورے جسم سے گوشت اور ہڈیوں تک کو گلا دیتا ہے پتھوں کو آپ کے جو ہے میلڈ کر دیتا ہے یعنی کہ ایسا موزی مرض جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسکلر ڈسٹرافی کی طرح یہ انسان کو جو ہے وہ کھوکلا کر دیتا ہے بے شک اس لکھوز تو آپ یہ دیکھئے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی ایسے فیزیشن جو ابور حاصل رکھتے ہیں ہرمونز کے اوپر یا ایسی ڈیزیز کے اوپر جن کا علاج اس وقت تک پوری دنیا کے اندر نہیں آیا ہے تو اللہ کے فلو کرم سے ان کا ایک ذاتی ایکسپیرنس ایسا ہوگا کہ وہ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہوں گے بے شکر میرا ایک ذاتی مشاہدہ میں جو اپنی بات کرتا ہوں وہ ذاتی مشاہدہ کی بات کرتا ہوں میں بولتا ہوں کہ آپ نے ایک عرصہ تک خالی پیٹ پانی پیا ہے ابھی آپ ایک ماں چھوڑ کے دیکھ لیں ٹھیک ہے کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس سے آپ کے باڈی کو کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے آپ ایسا کریں نہار مو پانی چھوڑ دیں اور دیکھیں آپ سب ہی میں ایک مثال دے رہا ہوں چاند دنوں سے اپنے پیشنٹ کو میں ان کو بولتا ہوں کہ عید آتی ہے نا بکرہ عید ہمارے سامنے جانور آجاتے ہیں ہم اپنے جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن ان کے کھانے کے ساتھ پانی کا ایک ہم بالٹی نہیں رکھتے ہیں یا کوئی ٹب نہیں رکھتے ہیں کہ ادھر سے وہ کھانا کھائے آپ نے جانوروں کی عادت کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا پہلے چارہ کھاتے ہیں پانی اس کو کچھ دیر کے بعد دیا جاتا ہے جب کھانا ختم ہو جاتا ہے آپ کی مثال بہت اچھی ہوتی ہے کہ کنونس اچھا کہتے ہیں میں آپ کو واضح اس چیز کا بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ کی مخلوق بے زبان اور وہ قدرت کے کتنا نزدیک تر ہے اگر حقیقت معنوں میں اس بات کو میں آپ کو واضح کروں تو کھانے کے دوران کے اندر اگر آپ اپنا کھانا اچھے طریقے سے کھاتے ہیں جیسے سبھی آپ میری بات کو گوھر سے سن لی ہیں اور میرے ناظرین میری بات کو گوھر سے سنیں گے تو ان کو مزا آئے گا میری بات کے سننے گا اگر آپ میری طرف دیان نہیں دیتی ہیں یا میں کسی بھی محفل کے اندر بیٹھ کے صحیح طرح سے اپنی بات کو کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بندہ میری طرح متوجہ نہیں ہے تو مجھے ضرور تو نہیں ہے اس کو اپنی بات کرنے کی اسی طرح ہی یہ ہمارے حازمے کا سسٹم ہے کہ یہاں سے ہم نے لکمہ اٹھایا موں میں رکھا تو آپ کا دماغ اس کا دیان کس کی طرف ہو کھانے کی طرف ہو کہیں اور آپ نہ بٹھ کر رہے ہوں تو پھر کیا ہوگا کھانا صحیح سے حضم ہوگا آپ کے سارے انزائم جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے کھانا حضم کرنے کے اندر تو آپ کو حقیقت مانے تو پانی کے گلاس کی ضرورت پڑے گی نہیں ساتھ چھبا چھبا کے اگر آپ کھانا کھائیں گے کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھے گا جب آپ پانی اتنا پیتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ کہ وہ لئی کی شکل اختیار کرتا ہے یہاں سے میدہ کمزور ہوتا ہے نہار مو پانی پینے والے بہت جلد بڑا ہو جاتے ہیں جوریاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں جسمانی درد ان کا مقدر بن جاتے ہیں بیماریاں ان کو چھونے لگتی ہیں جلدی آ کے کیونکہ مدافعتی نظام ہی آپ کا ویک ہونے لگے گا تو آپ تو روز کسی نہ کسی نئی سے نئی بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے لہذا اپنے آپ کو ینگ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا ناشتہ کر رہے ہیں کیونکہ میں جو بھی میڈیسن دیتا ہوں وہ میں شگر کے لئے دے رہا ہوں وہ میں جوڑوں کے دردوں کے لئے دے رہا ہوں بے اولادی کے لئے دے رہا ہوں یا خاص طور پر ہمارے پر دیکھیں نا ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کا نظام ہی میدے اور جگر سے بگڑا ہوتا ہے شروعات تو میدہ اور جگر ہی ہیں نا پھر ہی جا کے پرابلم ہونا اگر بلگم کی خلط آگی آپ کے جگر کو گئر لیا تو بھی جا کے آپ کو جو ہے میدے اور جگر کا مسئلہ ہونا اگر صدا نے آپ کے جگر کو گئر لیا تو بھی آپ کو میدے اور جگر کا مسئلہ ہونا آپ کا جگر ہے جگر ڈیسٹرپ ہوں گا ہرمون ڈیسٹرپ ہوں گے میجر آرگنز جیسے میں سبی کے پروگرام میں بھی شاید یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم ہمیشہ جگری یار ہی بولتے ہیں گردہ پکڑا یہ نہیں بولتے ہیں تو یہ میں نوٹڈ کروا رہا ہوں دلی یار نہیں بولتے جگری یار بولتے جگر ہمارے جسم میں ایک اہمیت رکھتا ہے اگر ہم لیور کی سچویشن کو سمجھ جائیں تو اللہ کے فرلو کرم سے اس حرارت غریبی اور حرارت غریبی جو ہمارے جگر کے اندر دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں جس کی ویسے ہائپیٹرٹس اے بی سی کی وجوہات بنتی ہیں نا سبی یہ سب جو ہے جگر ہی ہے جگر سے بنتی ہیں لیور سے بنتی ہیں لہٰذا آپ کو اپنے کھانے میں اعتدال لانا ہوگا آپ ناشتہ بہت اچھا لینا ہوگا آپ کو صبح کا ناشتہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے جتنا بھی کام آپ کی زندگی میں کیوں نہ ہو دوپیر کا کھانا وزیروں والا اور رات کا فقیروں والا اور رہی بات ابھی پانی کے اوپر ٹراپک پہ بات ہو رہی تھی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ نگلنے کے لیے گونت کا پانی کا استعمال کریں دیکھیں آپ میری اس بات کے اوپر چند دن عمل تو کر کے دیکھیں نا جی پہلے شرط ہے عمل پھر آپ میرے اسی پروگرام کے اندر سبی کے پروگرام کے اندر ہی آپ کال کر کے بتائیں کہ ایک مہینے سے آپ میدے کے مسائل سے کیسے نکلتے ہیں کال کر کے بتائیں آپ کے دونوں فون کھٹ کھٹ بجرے ہو دیکھیں جی بلکل میری یہ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ حکیم سادیج اسلام صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بریفنگ کرتے ہیں آپ ہمیں لائب کال کر سکتے ہیں لیکن ان کے موبائل پہ ابھی جو کال جاری ہے وہ پروگرام کے بعد ہی افکورس آپ کو جوائن کریں گے اور پاکستان میں جتنے بھی شہر ہے ماشاءاللہ اسلام آباد لاہور سائنوال گجرم والا بلوچستان سب جگہ وینس ایش ڈی دیکھا جاتا ہے اگر آپ کو کسی طرح کی بھی پرابلم ہے آپ ہمیں لائب کال کریں اور کوئی بھی سوال کریں ہو سکتا ہے آپ کے سوال سے کوئی ایسا جواب ہو جو سب کو اویر کر دے میں یہ سمجھتا ہوں جی اکیم صاحب کوئی بات کرتا ہے ایک تو میں سبی کا پیغام آگے تھوڑا بڑھا دوں کہ میرے ناظرین جتنے بھی سن رہے ہیں مجھے اور میرے ورس اپ کے جو نمبر سکرین کے اوپر چل رہے ہیں آپ اپنے مسائل کو ایک پیپر کے اوپر لکھ کے مجھے ورس اپ بھی کر سکتے ہیں انہی نمبروں کے اوپر ورس اپ موجود ہے آپ کے ساتھ جو بھی پروبلم آ رہی ہیں آپ ایک پیپر کے اوپر لکھیں مجھے ورس اپ کریں ہو سکتا ہے تو اپنی زبان کی تصویر بیجیں ایسے پیشنٹ جو ہم سے کہیں پہ بھی میڈیسن مگوانا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح کی مثال وہ جوڑوں کے دردوں کی کیوں نہ ہو وہ بانجبنگی کیوں نہ ہو وہ ہمارے شگر کے کورسز کیوں نہ ہو ڈیلائسیس کا میں نے سبی کے ساتھ پروگرام کیا ہے کہ گردے کے ڈیلائسیس کے مریض جو ہیں اللہ کے فیلوکرم سے شفاعیاب ہو سکتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی ریپورٹس کے ساتھ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پیپر کے اوپر ایک وارپینٹ سے لکھ کے آپ جو ہے تو ہمیں ورس اپ کر سکتے ہیں میرے نمبر کے اوپر ورس اپ موجود ہے ہم اللہ کے فیلوکرم سے پورے دنیا کے اندر اپنی میڈیسن بھی جو آ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی جہاں ہمارا پروگرام سونا جاتا ہے کوئیت کے اندر بھی سعودی عرب کے اندر بھی دبائی کے اندر بھی میں جانبی رہے ہیں ہر جگہ پہ میری میڈیسن بھی جاندی ہے تو کچھ لوگ میری فیس بک کے اوپر سے پروگرام سنتے ہیں کچھ لائی پروگرام سن رہے ہیں ماشاءاللہ تو حکیم ساجد اسلام کے نام سے ہی میری فیس بک ہے حکیم ساجد اسلام کے نام سے زیادہ حکیم ساجد اسلام کے نام سے ابھی ہم بات کو کانٹینیو کرتے ہیں آپ کو اکثر دیکھتا کہ لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے اوپر آپ کا بڑا فوکس ہے کہ آپ جیسے انہوں نے کھانے سے پہلے پانی نہیں پینا چاہیے ان کا دوائیوں پہ اتنا فوکس نہیں ہے یہ کہہے آپ اپنی لائف اسٹائل کو اچھا کر لیں ماری درمانی کولن ہے افتخار سب کہاں سے اسلام علیکو اسلام علیکو میرے بھائی کہاں سے کال کیا آپ نے میں گنزرهاد راو سلی سلی جی 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 بتائیں جی کیا پوچھنا ہے میں تھوڑا دیت دعا کال کیا تیوی تھوڑا دیت آن کیا دوسرا حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کھانے سے پہلے نارمو پانی نہیں پینا چاہیے بالکل جی جی ایسے ہی بات ہے جی میں تقریباً پتیس تیس سال سے میں پانی پی رہا ہوں اچھا پیر آپ کو میں ایک بات بتا دوں جی مجھے شوگر ہے میدے کی پرابلم ہے دوسری سانس کی پرابلم ہے اچھا ٹھیک ہے اور اور ٹھیک ہے بلیڈ پریشر جی بلیڈ پریشر بھی ابھی شروع ہوا ہے اچھا جی آپ میرا بھائی سنیے گا ابھی پرگیم دیکھیں اور بہت شکریہ میرے پیارے بھائی اپنے کال کی تینکیو سو مجھ ابھی دیکھیں بات چل گئی ہے شوگر کی طرف سوالات آگیا ہمارا شوگر کی طرف دیکھیں سبھی اگر آپ کے پاس شوگر کے اوپر بات کروں کم از کم بھی چاریس پروگرام آپ کو ایک شوگر کے اوپر کرنے بڑھیں گے لیکن ایک اور انہوں نے بات کی میں پچیس سال سے میں نے ارمو پانی پیروں میں ان کی طرف آ رہا ہوں شوگر کے اوپر بات کریں چاریس پروگرام مجھا شوگر کے اوپر کرنے گا کیونکہ ہمارا لائف سٹیل ہی تو شوگر ہے دیکھیں میں بار بار بولتا ہوں اگر میں اس بات کو ٹی وی کے اوپر تھوڑا سا احتیاط سے بولتا ہوں کہ 99.9% لوگوں کو زیادہ بیماریاں آتی ہیں نہار مو پانی پینے والوں کو اور شوگر کی سب سے بڑی وجہ نہار مو پانی پینا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ نہار مو پانی پیتے ہیں تو آپ کے احساب کمزور ہوتے ہیں احساب کے کمزور ہونے کے بعد آپ سٹریس میں آتے ہیں آپ کسی بھی اگزائیٹی میں آتے ہیں آپ کے اوپر ٹینشن آتی ہے اس کے دوران سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ لب لبے کے اوپر ہوتا ہے لب لب اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک نازک چیز بنائی ہے جس کا ہر ٹینشن کا اثر جو ہے ڈائریکٹ لب لبے کے اوپر ہونا ہے پھر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شوگر تو ٹینشن سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کا جسم اس قابل نہیں رہے گا کہ اس ٹینشن کو اپنے اوپر آرام سے کر سکے گا یعنی کہ اپنے اوپر اتنا ہم اس کا وزن اٹھا سکیں گے اس ٹینشن کا ٹھیک ہے اس کو پریشر دے گا اس پریشر کو ہم دیکھ سکیں گے جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکیں گے بہت زیادہ ہمارے اوپر اثر کرے گا تو ہمارا لب لبا ڈسٹرب ہوگا شوگر ہوگی ہمیں بلکل ٹھیک ابھی میں ایک اور بات کروں حقیقی شوگر جس کو ہم بولتے ہیں نا شوگر کی ٹائپز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اثر جو شوگر ہوتی ہے نا اسبھی وہ اسوی شوگر ہوتی ہے اسوی شوگر کا مطلب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ ہے اساب ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں اسوی شوگر ہی حقیقی شوگر ہوتی ہے اسوی شوگر ہی حقیقی شوگر ہوتی ہے وہ اسوی شوگر کیا ہوتی ہے میں آپ کو ایسے لوگوں کا بتاتا ہوں دیکھیں اسوی شوگر جو ہے وہ ہماری اسابی شوگر ہے اور اسابی شوگر والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ملڈ ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس کو بزدل ہو جاتا ہے میں معذرت کے ساتھ معذرت سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بزدل کیا ہو جاتا ہے جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ کے قوتِ ارادی ویک ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کسی بھی ڈزیزن کو کوئی بھی فیصلہ آپ اچھی طرح نہیں لے پائیں گے لہٰذا اسابی شوگر ہی حقیقی شوگر ہے ہم کیرورا کے ساتھ بھی اس کو چیک کرتے ہیں زبان کے ساتھ بھی اس کو چیک کرتے ہیں آپ ہمیں یورین کا کمپلیٹ ٹیسٹ بھیج دیں آپ صرف وہ ٹیسٹ بھیجیں ہمیں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو شوگر ہے کی نہیں اور آپ کو شوگر کی ٹائپ کونسی ہے اچھا شوگر پیشن کو اتنا غصہ بہت آتا ہے دیکھیں جی جب اساب آپ کا کمزور ہو جانا ہے اساب آپ کا کمزور ہو جانا ہے آپ کا دماغ اسب جو ہے آپ کے قابون میں نہیں رہنا دیکھیں نا اصلی شوگر کونسی ہے اسابی شوگر ہے اور ایک بات سب میری یاد رکھیں گے جو پیشنٹ میرے سن رہے ہیں کہ حقیقی شوگر اور حقیقی بلیڈ پریشر ایک جگہ پر کبھی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے عام یہ بات سننے میں آپ کے آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کو کہ شوگر اور بلیڈ پریشر آج کے دور میں اکٹھا دیکھنے میں آ رہا ہے اچھا اب اس جو تخار بھائی نے راول پنڈی سے کول گیا میں ان کی طرف آ رہا ہوں ان کو شوگر بھی تھا ان کو بلیڈ پریشر بھی تھا پہلا میں نے سوال کا جواب ان کو دے دیا کہ دیکھیں نہرمو پانی پینا چھوڑ دیں آپ اگر آپ نے صبح پانی پینا بھی ہے تو کچھ کھا پی کے پانی پی لیں ان کو روزے کی مثال دیں روزہ برکل ہم کیسے کھولتے ہیں خجور کے ساتھ کھولتے ہیں سیپ کے ساتھ کھولتے ہیں ابو سعید خدری جو شخص نہرمو پانی پیتا اس کی طاقت کم کر دی جاتی ہے جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق نہرمو پانی پینا جوڑوں کے دردوں کا باعث ہے سیکنڈ نمبر کے اکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک تحقیق ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے ایسے یورپین کنٹری کے اندر آرثریٹکس کا پیشنٹ بہت زیادہ ہے اس میں ریماٹائیڈ آرثریٹکس گھٹیا جس کو بولتے ہیں آستی آرثریٹکس آستیو پروسس ہرڈیوں کا جو بربرا ہو جانا ہوتا ہے اس کے پیشنٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے لہٰذا وہاں پہ سب سے پہلے جو موالچین ہیں وہ آرثرپیٹکس جتنے بھی ہیں وہاں پہ وہ نہارمو پانی پینا منع کر دیتے ہیں ایسے پیشنٹ کو جو جوڑوں کے گھٹنوں کے دردوں کے مریض ہیں یا گھٹیے کے مریض ہیں کیوں کہ نہارمو پانی پینا عصابی کمزوریوں کا باعث ہے جسم میں کمزوریاں پیدا کرتا ہے جوریاں پیدا کرتا ہے کچھ مزاج کچھ عرصے تک بچ سکتے ہیں اکثر میں نے لوگوں کو آپ تو سر پچیس سال کی بات کر رہے تھے نا میں نے لوگوں کو پچاس پچاس سال تک دیکھا ہے وہ نہارمو پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وجوہات جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ان کا بڑھاپا نوے سال والا ہوتا ہے لہٰذا اگر ایسے کچھ گرم مزاج کے لوگ اگر ان کے ساتھ یعنی کہ وہ مزاج کے لوگ جیسے میں آپ کو کہا تھا کہ شگر جو ہے حقیقی شگر جو ہے عصبی شگر جو ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے وائٹ سیل بڑھتے ہیں اور بلڈ کم ہوتا ہے عام سی نشانی ہے اس کے اندر پی ایچ ہے آپ کا جو پرابلم کرتا ہے جب آپ کمپلیٹ یورین ٹیسٹ لے کے ہمیں بھیجو آتے ہیں نا ہمیں اس کے پی ایچ کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے پاور ہائیڈروجن جو ہوتی ہے جسم کے اندر اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ شخص کینسر میں جا رہا ہے یہ شخص شگر میں جا رہا ہے اس کے ساتھ میدے کا مسئلہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے جیسے ہمارے حکمان جو ہیں وہ صبح کے پیشاب کی پوزیشن کو دیکھ کے جو ہے بیمار مارے حکمان جو سایوت ہے جو رہا ہے نا ہم نے دیکھا جابتا ہے جو سایی درمانی کولر علیہ ہے اسلام علیکم جب سلام سابن سابنیر کیاری بیٹی کیسا آپ ہماری بیٹی ہے خبشکریہ شکریہ آپ کو ہم بات کرنے چاہتے ہیں ہمارا سلام pastよ باید اللہ حکم جب سلام آپ کو میری بات رہتی ہے اپی اسی چینل کے ترور اور اور اس میں کیا رہی تھی کہ یہ میری بڑی بیٹی اس کی بڑییں آپ کے اندر ازتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کی قائم ہو گیا میرا ازترا نہیں دکٹر کا بھی لگن زرہ کننشن ہوتی ہے تو اس کا پیج گڑھ بڑ ہو جاتا ہے یہ تو اس کے بارے میں بتائیے میرا بیٹر اس کو سرائیس ہے سرائیس ہے تکریف ہے اور اس کے بارے میں باتایا ہے آپ مجھے میں انشاءاللہ کالل آپ سے ملوں گے آتے میں آپ کا اجرا سمجھ دیا میں یہ تقریباً ہمارا از سامی کی فرور شروع ہے آئیووری دو بجے سے د evil persons ان کا کام خراب ہونا چلو ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ زخم ہوتے ہیں اندر وہ جیسے ہی دودھ پییں گے ان کو موشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو لہذا آئی بی ایس ایریٹیبل بال سینڈروم کی طرح جو ہوتا ہے آنٹوں کی جو کمزوری جو ہوتا ہے جو ایلسل کولیٹس ہوتا ہے اس کے اندر بھی آنٹ کے اندر وہ زخم ہو جاتے ہیں اچھا اس میں جو ہے نا آپ مرچ سے احتیاط کریں دوسر سے آپ احتیاط کریں لال مرچس میں آپ کے لئے بہت ہی خطرناک ہے ایسے پیشنٹ جو ہے میرے پاس یہ ایک چارٹ ہوتا ہے میں اس چارٹ کو میں نے ویسے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اس چارٹ کے اوپر جو ہے نا ہم اس کے بغیر میڈیسن جو ہے نا اس کو ضرور فالو کرواتے ہیں ہمارا یہ وہ چارٹ ہے خوراک کے لئے جس میں ہم نے واضح کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے تر سرد چیزیں ہیں سرد خشک چیزیں ہیں گرم تر چیزیں ہیں تر گرم چیزیں ہیں تر سرد چیزیں ہیں یعنی کہ آپ کے جسم میں ہونے والی جتنی بھی تبدیلیاں ہیں جو مین آرگنز میں نے بتایا ہیں دل دماغ جگر اس میں احسابی ازلاتی گدی گدد جگر ہیں احساب جو ہیں وہ ہمارا اسبی نظام ہے دماغ ہے اور مسل جو ہمارا جگر جو ہے خشکیاں جو ہیں ہماری وہ دل ہے گدی احسابی اور ازلاتی یہ ہم بیماریوں کی جو ہمارے ایک پرخنے کی ڈیزیز ہے جس کے اندر ہم گزاؤں کی اپلائی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر اپنے مریضوں کے اوپر ہم بولتے ہیں کہ زیادہ تر جو مریض ہیں وہ ہمارے پاس خشکیوں کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس زیادہ تر جو مریض ہیں وہ ازلاتی گدی آتے ہیں اور ہمارے پاس ازلاتی احسابی لوگ آتے ہیں یعنی کہ سردی خشکیوں کے اور گرمی خشکیوں کے لہٰذا میدے کے مریض ہوں یا یہ ایلسر کولیٹس کی بات ہوئی ہے یا اس کے ساتھ سورائزز کی بات ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے سرد خشک خشک گرم اور گرم خشک اگزیاد کو ترک کر دینا ہے اس میں وہ چیزیں کونسی آتی ہیں میں چند کا ذکر بزا دوں اپنے ناظرین کو جو میدے کے بھی مریض ہیں ان سے بھی میں مور رہا ہوں کیونکہ وہ لال گوشت کھانے سے ایوائیڈ کریں جو میدے کے بھی مریض ہیں سورائزز کے پیشنٹ ہیں یا ان کے ساتھ میدے اور جگر کا مسئلہ چل رہا ہے ان چیزوں کو چھوڑیں چند دن انشاءاللہ دیکھیں اپنی صحت کیسی ہوگی ایک تو آپ لوگ دالیں جو ہیں دال چنہ ماش میں پہلے آپ کو پانچ ایسی چیزوں کے نام بتاتا ہوں پانچ ساتھ جتنی بھی ہیں آلو عروی بینگن گوبی بینڈی دال چنہ دال ماش بڑا گوشت چاول ٹھیک ہے یہ آپ کی نو چیزیں بنتی ہیں آلو عروی بینگن گوبی بینڈی دال چنہ دال ماش بڑا گوشت چاول مین کے بادی والی چیزوں سے ہی وائیڈ کریں دہی سے بھی پرہیز کریں مچھری سے پرہیز کریں بڑا گوشت کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز بتاؤں بریانی آپ کی فیورٹ اس کو ترک کر دیں آپ ٹھیک ہے چائے کا کم از کم استعمال کریں چائے آپ کی جو ہے وہ سرد خوشک میں آتی ہے آپ کا جو بڑا گوشت ہے وہ خوشک گرم میں آتا ہے یہ چیزیں آپ کے میدوں کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرم خوشک چیزوں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہیں جی ہمارا پالک ہو گیا ساگ ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے اس سے کیونکہ جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کیونکہ الکلائن جو ہے آپ کا وہاں پر بڑھ جاتا ہے ایس جی بی ٹی میں پرابلم آ جاتا ہے ایل ٹی پرابلم کرنے لگتا ہے تو الکلائن فاسفیٹ بڑھنے سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کے وائیڈ سیل یہاں سے آپ کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے ریڈ سیل آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ میری بات سنیئے یہ جو چیزیں آپ استعمال کریں گے میں وہ بتاؤں دیکھیں ایک تو میدے کے مریض اسی پرسنٹ تک ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ازلاتی حسابی اور ازلاتی گدی میں آتے ہیں یعنی کہ خوشک گرم لوگ آتے ہیں اور سرد خوشک لوگ آتے ہیں شبی اس میں آپ کے کراچی کے اندر بھی جو لوگ ہیں نوے پرسنٹ تک ہمارے پاس پیشنٹ ایسا ہی ہے جن کے ساتھ جگر کا مسئلہ ہے نوے پرسنٹ تک جو میں عربی میں بول رہا ہوں یہ لفظ ازلاتی حسابی کا مطلب ہوتا ہے سرد خوشک اور گدی ازلاتی کا مطلب ہوتا ہے خوشک گرم گدت جگر سے ہے اور گدی ازلاتی کا مطلب ہوتا ہے گرم خوشک گرم خوشک یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر خوشکیوں کا گہرہ ہو جاتا ہے لیپڑ ہمارا پرابلم بھی آ جاتا ہے یا سردی جب ہوگی تو سفرہ زیادہ بننا سفرہ زیادہ بننا شروع ہو جائے گا آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا بہتن دن بہتن بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کی جو بات ہے نا ان کے مختصر میں ایک بات بات ہوں انہوں نے پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو اتنی سارے مشہر آپ کو بہت بریف کر رہے ہیں جب آپ لوگ کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں نا تو مزید ایکسٹر بیشک دوائی بھی لے رہے ہیں لیکن جب تک کیر نہیں کریں گے نا یہ تمام چیزیں ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہیں کہ آپ نہیں کھا سکتے ہو لیکن جب آپ پرابلم میں آپ کو آلسر ہو رہا ہے تو مزید یہ چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ اور ڈیزیز بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اس وقت یہ کیر کرنی ہے اور کیور کرنا ہے اپنے آپ کو تاکہ یہ اور مزید ڈیزیز پھیلے اب آپ کو اللہ نہ کرے آلسر ہو اوپر سے بڑا گوشت کر رہے ہیں وہ تو پھر ایک سونے پہ سوا گا پھر ساتھ مرچ بھی لے رہے ہیں ایک اور کال بھی آگئی ہے میں سبی کی کالیں دیکھ رہا ہوں ہاں جی روچ اب آپ نے کالیں دیکھ رہا ہے علو اسلام علیکم علو اسلام سوری میری پیاری بہن آپ نے بہت دیر ویٹ کیا کیسے بات کرتے ہیں اور آپ کا پورا بہت خیل جزائے خیل اور یہ آپ کو حکیم ساید سے بات کرنی ہے اپنے گھتنی اور بسوشے رہائی دو سے رہتا ہے میرے کو میڈیسن بھی کھا دیوں میں بات کیجئے پوچھے ان سے آپ نے اپنی عمر بتائے ہیں جو بھی پوپلم ہے اس کا بتائے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم اللہ میں بیٹنی ہے بیپی حتی ہے ہائی میں جوائن کھاتی ہوں لائم سی ڈاکٹر کی اور میرے گھتنے میں بہت تکلیف رہتی میرے سوزش آتی ہے آپ نے گھتنوں پر سوزش آتی ہے آپ کے نہیں سوزش نہیں ہوتی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ نے اپنا کوئی لپڑ پروفیل کروایا ہے کولیسٹرول کا چیک اپ کروایا آپ بیپی رہتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا بیپی نہیں ہے آپ سے بڑھ جاتا ہے دوری کھانے کی واجب میں رکھتے ہیں کافی پیس رکھتیوں نے مغب وغیرہ کا انڈے کا بڑھ جاتا ہے میرے میں اس کی طرف آ بھی رہا تھا جو میں نے کچھ باتیں آپ کو بتا دی ہیں جو آپ پروگرام تو سن دیئے نا میرا ساتھ ساتھ چلیں چلیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں میں تھوڑا سا اسی طرف ہی چل رہی ہے ایسے اس پروگرام کو آپ ریپیٹ دیکھ لیگا ٹینشن نہیں جی رات میں بھی پروگرام چلے گا رات بارہ وزہ کے بعد بھی چلتا ہے بہت شکریہ میری بہت شکریہ چلیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی اسی چیز کی بات ہو رہی تھی یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو جو اگر آپ خوشک گرم میں آگے تو آپ کو بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے تو بلیڈ پریشر کے مریض کیا کریں گے زیتون کا تیل ہر شخص استعمال کرے اپنے کھانے کے اوپر اگر وہ کسی بیماری میں آ چکا ہے تو بھی اگر وہ شوک سے استعمال کرنا چاہے بغیر بیماری کے تو بھی ایکسٹرا ورجن زیتون کے دو چمچ اپنے سالن کے اوپر ڈال کے کھائیں کھانے کے بیچ میں میں پانی پینے سے اور درمیان کی اندر بھی آئے بہت کم کم کا مشورہ دے رہا ہوں ایک آدھ گونٹ پیا جائے اچھا بات پانی کی بھی ہم آگے فائنل کرتے ہیں کہ پانی آدھے گھنٹے بعد آپ پینا شروع کر دیں ایک ایک آدھا آدھا گلاس کر کے رات تک آپ اسی طرح دوپیر کے کھانے تک پانی پیئیں دوپیر کے کھانے میں یہی عمل درائیں رات تک اسی طرح چلیں کم اس کم بھی دس سے گیارہ گلاس پانی کے دن میں استعمال کریں دیکھیں سب ہی وہاں میں صبح نیارمو پانی پینا منا کرتا ہوں یہاں پہ میں بورا ہوں جیتنا میں منا کر رہا ہوں اس کا غصہ نکالیں آپ دس گیارہ بارہ گلاس پانی دن میں پیئیں ٹھیک ہے ایک ایک گلاس کر کے ایک ایک گلاس کر کے آپ پانی کو پیئیں جس ٹائم پہ اس کا پینا بنتا ہے آپ پیئیں کون منا کر رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے اگر ہم پانی نہیں پیئیں ہم واشوم میں نہیں جا سکتے آپ چند خجوریں کھا لیں روزے کی طرح روزے کو فالو کر لیں ایسے مریض جن کے ساتھ بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے دیکھیں اگر یہ میں ایک لمبہ ٹاپک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلیڈ پریشر کا جو حقیقی بلیڈ پریشر ہوتا ہے نا وہ نمک کھانے سے کم ہو جاتے ہیں چلو آپ تو ہر بات اُلٹا کرتے ہیں میں ہر بات اُلٹا کرتے ہیں اچھے ایک اور بات ہے چلی یہ تو آپ نے نمک کی بات کچھ لوگ بہت کہتے ہیں نا کہ نہیں کھائیں جبکہ ہم پاکستان میں گلابی نمک کھانے کا بولتے ہیں وہ پنک سالٹ بڑا مشروع ہے میں بولتا ہوں آپ کا پنک سالٹ ہی آپ کو یہ ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ بلیڈ پریشر کونسا ہے بلیڈ پریشر کی اقسام ہیں بلیڈ پریشر کی اقسام ہیں جیسے محترمہ ہم سے بھی بات کر رہی تھی تو آپ ایسا کریں کہ آپ نمک استعمال کرنے کے بعد اپنا دیکھیں ہمارے کچھ ایسی بھی ڈیزیز ہیں چلو یہ کچھ مسئلہ بن جائے گا اگر میں کھل کے بات کروں گا تو یہ ہمیں پتہ ہے جب ہم پیشنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہو نہیں نہیں بہتی میرا کبھی کبھی بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ تو میں یقین کروں میں نا وہ اتنا سا نمبو اور اس میں نمک یقین کر اتنی مزے کی شکنجی بنا کے نا اس کو پیتی ہو بھی دی نا فائٹ منٹ میں اب بھی میں آپ کو یہ ڈیفینیشن کرتا ہوں دیکھیں ایک طرف تو آپ کے جسم کے اندر خون نہیں ہے دیکھیں ایک شوگر کا پیشنٹ ہے وہ اسابی طور پر اس کا جسم گر رہا ہے گر رہا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہماری ساتھ ساتھ ہم میڈیسن کا بھی تھوڑا ذکر کرتے چلیں ہم شوگر کے مریض کو جب شوگر کا علاج کرواتے ہیں اور ہمارا یہ علاج جب پاکستان کے پورے ناظرین میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بوریں کہ ہم یہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ علاج کرتے ہیں کسی طرح کا کسی طرح کا کوئی دوکہ فراڈ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے تین ماہ کا ہمارا علاج ہوتا ہے تین ماہ کے پیکش کے اندر ہم نے آپ کی شوگر کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے جی ابھی شوگر کی وجہ سے جو جسم میں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں ابھی شوگر کے مریض جب ہم سے دعای لینے کے لئے آتے ہیں ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ شوگر میں ہم ٹھیک ہوگئے پھر ہم اپنی جسمانی کمزوری کا علاج کروائیں گے میدے کا علاج کروائیں گے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس کا علاج کروائیں گے میرے بھائی میرے اس علاج کے اندر ہر چیز کا پرابلم حل ہو جاتا ہے میدہ ہو جگر ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر جو ہے وہ ملٹیپل ڈزیز ہے یعنی کہ بہت سی بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے تو لہٰذا ہم سب کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی شوگر ٹھیک ہوگی ابھی بلیڈ پریشر کی بات آ رہی ہے بلیڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہیں وہ کھانے کے اندر انہی چیزوں کا ترک کریں جن کا میں پہلے بول چکا ہوں فروٹ کا استعمال کریں دیکھیں سرسوں کے تیل میں کھانا بنا کے کھا سکتے ہیں تو کھائیں ریفائن آئل کو بالکل جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے ترک کر دیں بلیڈ پریشر کے مریض میرے تین پوائنٹ یاد رکھیں وہ لوکی کا جوز ایک گلاس پیئے دس دن لگا تار نیارمو نہیں نہیں جب مرضی پی لیں نیارمو تو دیکھیں سبھی ایک بات اور میں ہزارا واضح کریں جوز پر آگئے نا ہم لوگ اس لئے جوز آپ نیارمو پی سکتے ہیں پلپی ہو سکتے ہیں شہد جو ہے وہ پانی میں ڈال کے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ الاصل یعنی کہ پانی کو پانی اور شہد ملا کے پیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو ایسی آپ کو دعائی صوبوں مثال کے طور پر ہم دے رہے ہوتے ہیں نیارمو اس کا ایک اپنا تاثیر ہوتی ہے جس نے خالی پیٹ میدے میں جا کے اپنا پرابلم کو سلوشن کرنا ہوتا ہے اور ڈیزیز کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ابھی آپ کے کس چیز کے اوپر ہم آ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کھا پی کے پانی پی سکتے ہیں لہٰذا شوگر کی بات ہو رہی تھی شوگر کے اوپر تو شوگر کے مریض ہوں یا بلیڈ پریشر کے مریض ہوں یا میدے کے مریض ہوں وہ سرسوں کے تیل میں کھانا بنا کے کھائیں سرسوں کا اگر آپ نے ذائقہ چینج کرنا ہے اس کے لیے آپ دو کلو سرسوں کے آئل کے اندر آدھا پاؤ ادرک آدھا پاؤ لسن آٹھ چمچ دہی کے یا آدھی چمچ آدھی ٹکڑا روٹی کا اس کو آپ اس کے اندر بھون لیں یا جلا لیں تو آپ کا چار طرح سے کوکنگ آئل کے ورجن تیار ہو سکتے ہیں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو دو کلو سرسوں کے تیل کے اندر آدھا پاؤ یا لسن کو جلا لیں ایک ورجن تیار ہوتا ہے آدھا پاؤ ادرک کو جلا لیں ورجن تیار ہوتا ہے اس کی خوشبو ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کوکنگ آئل کو بھول جائیں گے یہ کرنے کے بعد اس میں جب آپ ڈالیں گے تو بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ سرسوں کے تیل میں خوشبو اس طرح کی آتی ہے کہ بچے ان کو پسند نہیں آتا ہے اس کے بعد جب روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالیں گے وہ سادہ ورجن تیار ہو جائے گا تازہ آدھی روٹی ڈال دیں دو کلو آئل کے اندر آپ دیکھیں گے جلا دیں اس کو لسن میں جلا دیتی ہوں اس کے بعد ٹھنڈا کر دو پھر جب آپ اس میں کوکنگ آئل ورجن گھر پہ تیار ہے بیماریوں سے نجات والا ورجن کبھی آپ چاہیں تو کھوپرے کے آئل میں بنا کے کھائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ زیتون کے تیل میں بنا کے کھائیں آپ اپنے کھانوں کے اندر چھوٹے گوشت کو لے آئیں چھوٹا گوشت اور سبزیوں کا مکس استعمال کریں آلو، ٹینڈ، ٹڈو، ٹڈی، ٹربو، ٹھوٹو Pro Park گیا ٹھوٹا استعمال کر سکتے ہیں پھلوں کے اندر جو ہے میں نے یہاں پہ ان کے بیچ میں لکھا ہے اگر کوئی میرا ڈائیڈ پلان بھی لینے چاہئے میں اس کو وردس اپ کر سکتا ہوں چھوٹا بلڈ بنتے ہیں لیکن اس کا جوس وکڈنی والا کو نقصان تو نہیں دیتا کچھ چیزے ایسی ہوتے ہیں مثال کے طور پر دریکٹ اگر پھلات ہے ایک ڈیزیز جگر کا پروولم ہے جس کے ساتھ بندے کو ہم اس کو ڈریکٹ فلاب نہیں بھی دے سکتے ہیں ہم نے اس کو ڈیگر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا ڈیگر ٹھیک ہو کے خود سے خون بنائے اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں اور چکندر کے اندر سے گاجر مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں اپنے بلڈ کو بڑھانے کے لیے خاص طور پر ایسی عورتیں جو ماں بننے والی ہیں وہ گاجر کا جوس مسمی کا جوس چکندر کا جوس سیب کا جوس الگز الگز سے بھی پی سکتے ہیں مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں اوکی انار کا جوس بھی نکار کے پی سکتے ہیں جو چیز آپ کو موسمی پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ فروٹ کا بھی استعمال کریں ٹھیک ہے جی؟ ابھی سبھی بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس اکثر سوال یہ آتے ہیں کہ انشاءاللہ چلتی رہے گی اس طرح کی ساتھ ساتھ باتیں بھی جو آپ کے لیے بینیفیٹڈ ہوں گی ابھی ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے دعا خانے کے اندر چند ہے ہمارے علاج کون سے ہیں ہمارے کامیاب علاجوں کی فرست کے اندر ایک بڑی فرست ہے لیکن چند کا میں آپ کو بتا دوں ہم پتے کی پتری کا علاج بغیر آپریٹ کے کرتے ہیں ہمارے کا زیادہ سے زیادہ جو علاج کی مدت ہے وہ ایک سے دو ماہ کے بیچ میں ہے ایک سے دو ماہ کے اندر آپ کے پتے کے اندر ہونے والی جتنی بھی بڑی فتری ہے وہ انشاءاللہ ریزول ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک بات ہیپاٹیٹس اے بی سی کا علاج جو بلکل پراپر علاج ہم کرتے ہیں اس کا بھی علاج ہمارا تین ماہ سے اوپر نہیں چلتا اے بی سی آپ یہاں تک کہ پیٹروسل کارسینوما ہو گیا ہو جگر کے اندر ٹیومر پیدا ہو گیا ہو جگر میں سیروسیز ہو گیا ہو ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور اڈیما تک کی پوزیشن آگی ہو کہ آپ کا جگر جو ہے وہ پانی بنا رہا ہے اور آپ کا پیٹ پھلنے شروع ہو جائے انشاءاللہ آپ اوکے ہو جائیں گے ڈیلائیسس کا علاج جو ہے کڈنی کا جو علاج ہے اللہ الحمدللہ اس میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی ہے شوگر کے لئے میں شوگر کے اوپر بھی سبی کے ساتھ میں ایک پورا پروگرام کر چکا ہوں کمیابی کریں گے پروگرام یا کتنے بھی گھریں وہ کم ہی ہوں گے ایک بہت اپورٹنٹ سوال آئے لیکن میں نے کال نہیں لی ایک بچہ ہے اگر چھوٹی عمر میں کن کے وائٹ سیل بچے کے بڑھ جائیں تین ہزار سے زیادہ اس کا کیا سولوشن ہوگا دیکھیں وائٹ سیل بڑھنے کے اندر آپ بچے کو ترسرد اور سرد خوشک چیزیں دینا بند کر دیں وائٹ سیل بڑھنے کے اوپر کون سی چیزیں؟ ویسے آپ اس نام لینا چاہیے میں ان کا بتا دیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آپ کے پاس آرہی ہیں یہ مچھلی، آلو، مطر، گوبی، گرم چیزیں جو ہیں کدو، ٹینڈی، ٹینڈیاں یہ سب بند کر دیے جائیں پائے، نیہاری، بڑا گوشت، بادی چیزیں بلکل کلوز کر دیں کیونکہ الکلائن فاسفیڈ بھی بڑھ جاتا ہے جب وہ بڑھتا ہے تو آپ ایسے پیشنٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو کریں گے لوکی کا جوز پی سکتے ہیں؟ بلکل پی سکتے ہیں لوکی کا جوز پی سکتے ہیں گاجر کا جوز پی سکتے ہیں مسمی کا جوز دیں میرے ایک چیز سے ریزل بڑھے اچھے آئیتے ہیں پیتے کے پتے کا جوز پیلے تو وائٹ سیل پیدا ہو گئی تھی کیا ہے؟ دیکھیں، وائٹ سیل پیدا ہوتے ہیں پیتے کے پتے سے پیدا ہوتے ہیں گاجر کا، انار کا اور سیب کا جوز مکس کر پینے سے پیدا ہوتے ہیں آج کل بہت زیادہ بخار چل رہا ہے گلہ اور یہ خراب ہو رہا ہے سینہ خراب ہو رہا ہے ایسے مریضوں کے لیے میں ایک ٹوٹکا بتا دوں جو بڑا کارامد ہے کچھی حلدی آج کل آرہی ہے اوکی ٹیک، آمبال دی وہ آپ کاٹ کے پانچ چنے کے برابر ایک گلاس دودھ میں ڈال کے روزانہ پیے جوڑوں کے درد کے بھی مجھے کسی نے ابھی کول کی تھی ایسے پیشنٹ بھی پی سکتے ہیں ادرک اور لسن کا ایسے پیشنٹ زیادہ استعمال کریں بعدی چیزوں کو میں نے جو منع کیا تھا آلو اور بھی بینگنگو بھی بندی دارچنہ دال ماش بڑا گوشت چاول ایوائیڈ کریں دیکھیں انشاءاللہ جوڑوں کا درد اوکے ہوگا کیونکہ ہم ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کو ریمنٹائیڈ آتھرائٹکس ہے یا آسٹیو آتھرائٹکس ہے جوڑوں کا درد ہے یا گٹھیا ہے یا جن کی کوٹیلیج لیئر جو ہے وہ گس گس کے کم ہو چکی ہے اور بہت زیادہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے یہاں تک بول دیا گیا کہ آپ کے ٹکھنے چینج ہوگے یا پھر آخری میں بات کرتا ہوں جاتے 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 آپ کے فون بہت بجھ رہے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں جاتے 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 لوکی کا جوس جو ہے وہ کس طریقے سے انٹیک کیا ہے بس یہ بتا دیں لوکی کا جوس نکال کے پینے سے پندرہ بیس دن پینے سے آپ حیرت انگیز اس کا طریقہ کا ہے اس کو آپ گاجر کی طرح جوس نکالیں اس کا کچھا جوس نکالیں چاہیں تو اس میں گاجر کا جوس بھی مکس کر دیں شلجم کا جوس بھی مکس کر سکتے ہیں بریڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے سو نا مین گولڈ ٹھیک ہے جی میں نے کہا سونے چاندی کی طرح اہمیت رکھتا ہے دائمنڈ کی طرح ہے آپ بریڈ پریشر کے مریض بیس دن لگا تا ہے ان جوسز کا نہار موہ استعمال کریں اور کچھ کا دن میں استعمال کریں تو آپ دیکھیں آپ انشاءاللہ بریڈ پریشر سے ویسے ہی نجات پا جائیں گی حکیم صاحب یہ ہو گیا پرگیم خط میں آخری بار ایک پیغام دے دیں میرے پاس جن کے بھی نمبر آرہے ہیں میں ان سے انشاءاللہ واپس رابطہ کروں گا رات کے پروگرام میں بھی جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھے جب میس کال کرتے ہیں میں ان کو رپلائی دیتا ہوں تو لہٰذا ایسے مریض میرے موبائلز نمبر کے اوپر جو سکرین کے اوپر چر رہے ہیں میرا آپ کو ایک میسج بھی فصول ہوتا ہے ہر میس کال آنے والے کی کال آنے والے کی جتنی بھی کالیں مجھے ابھی تک سو ڈیٹھ سو دو سو آ چکی ہیں میں انشاءاللہ سب کو رپلائی کروں گا اور جیسے ہی ٹائم ملے گا میری آپ سے بات بھی ہوگی انشاءاللہ گھنٹے ڈیٹھ کے بعد میں دوہ خانے پر پہنچ جاؤں گا ایڈریس بتاہیے گلی نمبر سات مجاہد کلونی ڈالمیاں نیشنل سٹیڈیم روڈ مجاہد کلونی ڈالمیاں سٹاپ پڑتا ہے ایس ساری مجید نیول کلونی سامنے پڑتی ہے میلینیم میرے سے آگے دو منٹ کی دوری پر پڑھ جاتا ہے میلینیم مال کریب ہے ملینیم مال میرے سے دو سے دن میلینیم سے آنے والے لوگ ڈالمیاں سٹاپ پہ آ جائیں گے نیشنل سٹیڈیم سے جانے والے لوگ ڈالمیاں سٹاپ گلی نمبر سات پیڈیسٹرل بریج بنا ہوا ہے چھے نمبر گلی کے اوپر سات نمبر گلی کے کونے کے اوپر مطب حکیم ساجد اسلام کے اوپر میں دو بجے سے گیارہ بیتا ہوتا ہوں بس ہو گیا لیکن اگلے بودھ کو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور لمبی گیری گفتگو جن کے میں خدشات ظاہر کر رہا تھا وہ میں طریقے سے بیان کروں گا انشاءاللہ میرے پیشنٹ اس کو استعمال کریں گے ان طریقوں کو تو اللہ شکریہ سے مرد سے نجات پائیں گے حکیم ساجد اسلام بہت شکریہ یہ سیگمنٹ ہیلتھ کا یہاں پر ہو گیا خط کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے اور یہاں پر ہم بریک لیں گے بریک میں جانے سے پہلے میں دوں گی سرپرائز وہ یہ ہے کہ خوشخبری ہے کراچی والوں کے لیے کیونکہ لکاسا ون مال آپ کے لیے لے کر آئے اوپرچنیٹی کیونکہ یہ ہے زبردست پروجیکٹ حسین مارکٹنگ کی جانب سے اور حسین مارکٹنگ کا نام آتا ہے تو نام آتا ہے دی نیم آف ٹرسٹ لکاسا ون مال کو پورا لک آفٹر کریں جنید عباسی صاحب ان کا ہم نے انٹرویو لیا کیونکہ لکاسا ون مال ہے کہاں پر جی ازبردست پرائم لکیشن ہے مین راشد مناس روڈ پر اور بزنس پلین کے ساتھ حسین مارکٹنگ آپ کو دے رہا ہے لکاسا ون مال میں بہترین اوپرچریٹی بزنس کے لیے تو لیٹسی ان کی گفتگو سنتے ہیں اور آپ بھی فوراں ریجسٹریشن کرویں فوراں بکنگ کرویں کیونکہ نام ہے اعتماد کا حسین مارکٹنگ موسیقی 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 ویلکم اگین گوڈ مورننگ سبی کا یہ ہے کچن اور آج میرے ساتھ موجود ہیں شیف شاہینہ شمائلہ سلام علیکم موسیقی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور میں بالکل فرسلا اور یہ جو آئی ہیں اسپیشلی اسکلسٹن سے آئی ہیں اور اسکلسٹن جو ہے ایک بہترین انسیٹیوٹ ہے لائک یہاں پر میل فیمیل بچے بچیاں جو ہیں وہ اسپیشلی کوکنگ سیکھنے جاتے ہیں اور یہ بھی وہیں سے جو ہے سٹوڈنٹ آئی ہیں اور ماشاءاللہ کس نام سے آپ ابھی اپنا کام کر رہا ہوں جی میں کلنری آرٹس کی سوڈنٹ اور دیپلومہ ان ایڈوانس میں انرول دوں شیف فرا میری ٹرینر اسکلسٹن میرے انسیٹیوٹ ہے اور اس کے لائوہ جو ہے ہماری جو ٹرینر ہے وہ بہت اچھی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ایکسپرٹیز دی ہے جو کہ میں آپ کو یہاں کچھ دکھاؤں گی آج کی میری ریسیپی ہے چکن سٹیک وید میش پوٹیٹوز بچ سوڈے ویڈیٹیبلز کیا بات ہے ان شیف فرا you are the best person اور ویسے بھی میں آپ کے کام کو دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ خود ایک بہترین ماسٹر پرسن ہے اور بہترین کھوکنگ کرتی ہیں اور میں کہتی ہوں you are a one and only کوئی بھی آپ جسا جو ہے میں نے نہیں دیکھا ایک ہمبل ڈاونٹو ارث بولنے کا انداز اور میری خواہش ہوگی کہ آپ کسی دن میرے گوڈ مورننگ بچ سبی کو شرف بخشیں اور یہاں آکر کوکنگ کریں love you میری جہان اللہ خوش رکھے آپ کو اور بہت بہت ہارڈ ورکنگ ہے بہت بہت سٹرگل انہوں نے کی ہے اور آج اپنے سٹوڈنٹس کو اتنا کریئٹ کر رہے ہیں ان کو سکھا رہی ہیں اپنے اونر کو ٹرانسفر کر رہی ہیں یہ بہت زبر جیس بات ہے تھنکس پور اس کرسٹن and تھنکس پور فرا لیٹسی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈش کو یس جی چکن سٹیک میں یہاں بنانے جا رہی ہوں اور سب سے پہلے جب ہم چکن سٹیک بناتے ہیں تو ہم اس کو مرینیٹ کرتے ہیں پہلے توہر سر میں اپنے انگریڈینٹس کو جو ہے دیفائن کر دوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہاں پہ چکن فلیز موجود ہیں اور یہ میں تقریباً ون انچ کے اس کی تک میں یہ فلیٹ وہ کرے ہیں کہ ہرesc میں بیٹس ش کے بچوں کلیٹھ ٹھیک ہے بیٹسات تھائم اور بچوں کلیٹھ پارسلی یا سفر یہ کہاں یہ تھائم یہ بایک پہ پیپر اورگانو پارسلی پاپریک پاورٹ گارلک پاورٹ بچوں کلیٹھ ٹھائم پر ٹھیک ٹھیک پر ٹھیک اور ہمی کھٹڑ کریں گے ٹھیک اور ہمی کھٹڑھ موجود ہیں یہاں میرے پاس پیارز اس کو مینے بلانچ کیا واہ ہے یہ میرے پاس کپسکم ہے تقریبا یہ واقعی بیک سائز کپسکم ہے اس کے لابے میں ٹھیک اس لابہ میرے پاس واقعی کرتا ہے جس کو مینے پاک سکاییت ہی میں نے اس پر ٹھیک کیا ہی چیز نیکس نیکس میرے پاس یہ مشروب موجود ہیں جو یہ سٹیک کی سوس میں جائیں گے اس کے ساتھ ہم سائیڈ لائن میں مجھ پوٹیٹوز جو ہے وہ سرف کریں گے تو مجھ پوٹیٹوز یہ میرے پاس بوائل پوٹیٹوز ہیں تقریبا 500 گرام جائیں گے اور چکن میرے پاس یہ تقریبا 300 گرام ہے اچھے یہ یمی این سپائیسی ڈشن چالے یہ بسم اللہ رہ ہمارے ہی سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہم نے جب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کیسے کرنی سٹارٹ کرتے ہم سب سے پہلے جنہوں نے لے لیا سپون اور اس میں چل میں سائیڈا ہے آپ اس سائیڈا جو جب تک آپ یہ سب چیزیں بنیگر آٹ کریں گے تمام انگریڈینٹس اس وقت ڈالے جا رہے ہیں وان ٹیبل سپون وان اور یہ ٹو ٹو ٹیبل سپون میں اس میں بنیگر آٹ کریں گے ٹھیک ہے جی سرکاس میں ڈال گیا ہے اس کے لئے میں اس کے اندر سویا سوز آٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ تقریبا میں ایک ہے جی سویا سوز پہلے وانگر ثری سویا سوز اس کے بعد میرے پاس باستر شائر آز 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 ہے ٹک ہے اس میں کنے جاریوں سوی اپنی جب تک دسرا دے دیکھیں کونس ایزی ایزی اپ سے وہ ایک اور یو چھلی سوز کچھ کوا تھے یہ یو کون سو ہے یہ لئے یہ دل دلن ہے چھا نیکس آپ انگریر میں جب تک اس کے اچھا یہ سکرنبا میرے پاس مسترد پیس تکریبا آمنی بھیل سمون میں اس ممک میں مسترد خواب ہمارا ہی ٹھوڑی گا سینے بلکل سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا باہر نکلنے میں پروبلم کرتے ہیں اس کو اچھا تا سانگ سنام نا تو جلدی جلدی آئے گا میں نہیں جانا کئرے آدے نا ممک میں اپنے ایک پیسٹ لے مسترد پیسٹ مستر شائر صوی اللہ یہ جائے گا بچیوں کو خاص طور پر یہ اپس چینی دیں انہیں اپس چینی دیں انہیں اپس چینی دیں ان کے اوصلے بڑھائیں کہ گھر میں بھی اپس چینی دیں بلک پیپر کھولی میں اچھا دال رکھائیں اور ہاتھ چینی دیں گارلک پاورڈر یہ دیکھیں جی گارلک پاورک تمکیں تقریباً تقریباً تابریکا پاوردر اور ایگانا کھوکے پارسلن اور پھائیں ٹھوڑا دائم ٹھوڑا دائم ٹھوڑا ٹھوڑا اس کے لئے میں اپنے اٹھ کروں گی تقریباً ہاف ٹیس پون ٹھول ٹھوڑا اس میں سال کاپی مقدار ہوتی چیزوں کچھ جی ٹھوڑا اور اس کے لئے میرے پاس یہ روز میری کے ہیں اس میں سٹمپس میں نے یہ اٹھی ہے اور یہ وائٹ پیپر جائے گا اس میں پین چاپ دیکھیں جی بڑے غور سے دیکھیں کہ بڑی ہی لزیز دش ابھی سوچ رو گئے سب ہی خود کھانا ہے ہم کھائے کی لزیز ہمیں کہاں تھوڑا سا میں اس کے اندر فریش گارلک بھی اٹھ کر رہی ہوں اس میں اٹھ کر رہی ہوں اسے بہت اچھا فریور بوسٹ ہوتا ہے تھوڑا ڈالیے گا پھر زیادہ سی ہو جاتا ہے اور ہم چاہیں تھوڑا نور اس کو میں بہت اچھے سے مکس کروں گے اور اس کو مکس کر کے ہم مرینید کر دیں گے یہ مرینید آپ کر رہے ہو یہ اگر ہم پہلے سے رکھ سکتے جی اس کی مرینیشن ڈائیمنگ جو ہوگی تقریبا آپ نے اس کو 2 hours تو کرنا ہے اور جتنا آپ اس کو مرینید کریں گے اس کا جیسی اچھے مزی کا بنے گا اس کا flavor جو ہے اس کے اندر انہنس ہو جائے گا جتنا آپ اس کو مرینید کریں گے اور کچھے جتے ہیں کہ آپ نے اس میں چیزیں ڈائیم ملے تو یہ زیادہ سے زیادہ پہ اور مزاک ہو جائے گا لیکن اگر آپ تو یہ وقت سےصور assumتا ہے تو ہم اس کے اندر انکہ پر آپ کو بتائیں گے اور اس کو فوراں آپ کو بتائیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے اور ہم اپنا چین وقت کی طرح اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اس کو سائٹ پر کر دیں گے اور ہم نے اس کو کار دیا ہے اس سائٹ پر ہمارے پاس جو ہے ہم نے ویڈیٹیبلز کو ساوٹے کرنے ہیں ایسے ایک بات ہے آپ آئی ہو بہار آگئی ہے دیکھ پہلے پوچھ لینا تھا نا مجھے بھی زرہ سا فلم سے بہت ہوتا ہے کیونکہ شیف جو ہوتے ہیں وہ ہائے فلم سے نہیں دڑتے ہیں یہ ہماری ایکسپرٹیز ہے تو آپ شیفوں میں شیف نہیں ہو میری تو یہاں سے چاند نہیں کرتے ہیں یہ جو ہم ویڈیٹیبلز کو ساوٹے کرتے ہیں تو یہ ہم ہائے فلم سے کرتے ہیں ہم سمجھم کچھ لوگوں کو یہاں پر چکن پسند نہیں ہے ہماری ٹیم کے کچھ خاص خاص لوگ ہیں ان کو بیپ پسند ہے کچھ لوگ بٹر کے بغیر نہیں بنا سکتے تھے آپ لوگ تو اچھا لگتا ہے وہ ہماری ٹیم اور اپنے جسی کے فلاور آئے 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 لے لوں آپ ناراض ناؤں اچھے کتا پورا ہے میں نہیں لی رہی میں نہیں لی رہی کیا زرور دے تو خوبصورت بنانے کی اچھا اچھا میں جو ہے بٹر کو ایڈ کر دی اور یہاں پھنے پٹا پٹ سب کی ویڈیس کو ایڈ کروں گی جد پڑ جد پڑ اوکی یہ بیندن ہیڈی شب شمیلہ جد پڑ بلک پیپر ٹی ومارد ٹیسپوم یہ جائے گا والی پیپر اور یہ گیا صورت ہے اور یہ گیا صورت ہے اور یہ گیا ہے اور اسے ہم نے اس کا مطلب سے ساکھا کرنا ہے آئے 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 اسی لئے تو میں کہوں یہ بڑی بہی ہے تو بڑی پیٹنسین کی فلم کے اوپر کبھی یہ نہیں ہے ہمیں ہمیں لیمان جوشیہ وینیگر ایڈ کر دیں گے تو یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کرے ہیں فلیور کے لئے اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے سویا ساوس کا فلیور تو تھوڑا سا بھی سویا ساوس بھی اٹ کر دیں گے بڑی دست یہ تکریبا میں نے 1 تیبل سپون سویا ساوس اور 1 تیبل سپون اٹھ کرے ہیں وہ بڑی ہاں اور یہ ہمارے فلم پے اس کو اس طان سے ٹوس کریں گے بڑی دست ماشا اللہ اور یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی زبردہ سکتے ہیں ہم نے اس کو ٹوس کر رہا اور یہ ہمارا دن ہو گیا تو ہم اس کو آس کریں گے اور اس کا دوبارہ فلم کی ضرور تو نہیں ہے ہمیں دوبارہ فلم کی ضرور تو نہیں ہے آپ نے اس کو صفتہ کرتے چلیں ابھی کیوں نے اس کو کبھی کیا کریں میکنے کے لئے کیا کریں ہمیں میشہ پوٹیٹوس بنائے ہیں تو میشہ پوٹیٹوس بنائیں گے ہم ہم یا پڑ لیں گے چو ٹی سی بریک اور گلتے ہوں برک کے بعد گود مورنگ میں سبھی کیزات شیف شاہن ہرشو مائین موسیقی میرے بڑھنے موسیقی 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 ٹھیک ہے اور ٹائم کی وجہ سے شورٹنیس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے اس کا پیچھائیو پروسیجر تھوڑا بتا دو پھر ہم لوگ نا آپ چب تک پھر تھوڑی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اس کو پکنے میں تو ٹائم لگے گا نا اچھا اسی میں اس کا ٹیمپریچر بتا دیو ٹیمپریچر بتا دیو اس کا ٹیمپریچر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً آپ نے 8-9 منٹس گرلنگ ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے 4-5 منٹس دو ہے ونساید 4-5 منٹس دن ہے پاپ آپ ایک ڈال دو تاکہ ہم پھر بریک کی طرف جلیں اور آپ اس کو پروسیجر کو سٹارٹ کر لو اور اس کو کانٹینیو کر لو ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے ہم نے ٹھیک کو تھا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے اس میں تینوں پیسے سا جائیں گے اچھا اس کا مہتر جو ہے وہ مزید اس پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھا نہیں بیٹری نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں لگا گا پھر اس کو جو جائے کہ وہ جائے یس کو چاہی اگر آپ اس کا کیا کرنے یہ جو آلو اگر اکرگا کیا کرنے ہم ماشت کریں گے ٹھیک ہے اکچی دنہ سے ہم نے اس کو منش پوٹیٹس بس اس کا وہ بتا دیں کہ اس کا کننا کےس کے بعد میں پھر وہ پھر آپ عام سے کرتے رہے گا اس نے بول ٹھیک ہے ہم پتے ڈالیں گے اور ماشت پوٹیٹوس کو ایک ٹھیک ہے میں اس نے کہا کہ اس کو ڈالیں گے مجھے پر دماغ کے لئے ہمیں گے آپ اس کو کیجئے ہم لوگ یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں برک کے بعد بعد گوڑ مورنگ بھی سبھی کہ اس کے بعد یہ دشک کیا آپ کو اس کے لئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو کم و کم دست میں پردار منٹ لگیں گے اس چکن کو بڑھنے میں لیکس یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں برک کے بعد گوڑ مورنگ بھی سبھی جا اور آپ نے ابھی اس کی پریزنٹیشن ہماری سا جویں کر لیے ٹھیک ہے ۔ ٹھیک ہے ۔ مجھے 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 آج تو میری پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں اور وہ پی بی آئی افکورس پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹری بیوٹی آرگنائزیشن ہیں وہاں سے تشریف لائیں اور زیادہ مجورٹی تمام جو ہے وہ بیوٹیشن وہی سے آتی ہیں ایم تھنکس فول پی بی آئی جو اپنے بیوٹیشن کو اتنا پرموٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ہم سب کو اس طرح کرنا چاہیے اور اس طرح آپ لوگوں کا کونفیڈنس ڈیولپ تو حصلا فضائی ہوتی ہے اور آج بھی افکورس کچھ تو ہیں ریگولر آتی ہیں یہاں پر ہم کی چہرے تو آپ کو یاد ہوں گے جیسے میں سب سے پہلے ملوا ہوں گی افکورس اس کی ڈمی موجود ہے اور وہ سکھاتی ہیں اور آپ کو ہیڈ سٹائل تو ہینا کومل موجود ہیں ایچ کے سلون سے اسلام علیکم اینا دیکھیں مجھے یاد ہو گیا آپ کیا سوگڑیا ٹھیکو آج ہم لوگوں نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے بچیوں کی ہر سٹائل جو زر سال کے پھل کے انداز تو بلکل ہم آپ نے وہ چھوٹا ہل کا پھل کے انداز سکھانے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ نے اور بیوٹیشن کی طرف اور ایک اور چہرہ ہے وہ ہے سمینہ کربان بہترین بیوٹیشن ہے اور بہت ماشاءاللہ پی بی آئی کی وارکنگ مزر بردہ سکرب ہے اور سب سے چی بات ہے یہ اور لوگوں کو بھی سپورٹ کرتی ہیں آگے لانے میں اسلام علیکم سلیلی الحمدلیلہ اچھا لگا آپ آئی اور آپ سرپرائیز ہے ہم بات کریں ہماری بچی موجود ہیں بیوٹیشن ہے اپنے صدق چوٹی سی بیٹی کھڑی ہو جائیں آپ اسلام علیکم اس کا نام انعیا انعیا بیوٹیشن ہے اچھا بیوٹیشن ہے آج ہی بیٹی کے خوبصورت سے بال بنائیں گے میرا دل کریں اپنے دلی میں ڈال دوں اچھا لگا آپ ماشاءاللہ نظرے بات سے بچے ہیں آج اس کا کونسا اپنے ہرسٹائل بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چلے آپ اس کے بال کھول کے دوبارہ سے بنائیں اچھا جی ایک اس اچھا رائٹ ہینڈ پر میری بڑی پیاری سی بہن موجود ہیں اور یہ ہے اہینا آریف اور بہترین کام کرتی ہیں آج ریلیونٹ ٹو کیونکہ میں نے اپنی سرپریز اس کو کلوز کرنا ہے اس کے بارے میں گفتگ ہو گئی اسلام علیکم اینہ ہم نے کہا کہ چھوٹ چھوٹی بچیوں کے رسٹائل پرانے کچھ بڑی بہت بچی آگی تھی ہم نے کہا نی نی ابھی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے بہترین آپ آئیں ہمارے ساتھ جوائن کیجے گا اور آج گفتگو ہو گی اور وہ سرپریز کیا ہے جی آن کر دیں ہم لوگ ہن سب ہی نہ ہوں بتا دیں بتا دیں سب کو بلکل بتانا چلیے چلے جی آپ لوگوں کے لیے سرپریز یعنی کہ تمام پی بی آئے کے ممبر سن لیں اور بیوٹیشن سن لیں مجھے وہ جوگ یاد آگیا کہ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں کان کھول لے تو انہوں نے آگے سے یہ کیا کریں ہمیں کان کھول لوں تو سرپرائز 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 بیوٹیشن کے لیے خوش خبری اور وہ کیا ہے جی آپ پی بی آئے لے کر آئے آپ کے لیے بیوٹی برائیڈل پریزنٹیشن کامپوٹیشن آپ لوگوں کے لیے برائیڈل پریزنٹیشن کامپوٹیشن پریزنٹیشن ہے ٹونٹی سکس آف مارچ کو تو اس کی بہت ہی ریزنیبل چارجز ہیں اگر آپ پی بی آئے کے ممبر ہیں تو وہ تو آئے آئے آپ سن کے احران رجیں گے جسٹ ون تھاؤزن پی بی آئے ممبر کے لیے اور اس پہ آپ کو ملے گی ہر بیوٹیشن کو پریزنٹیشن شیلڈ ملے گی جو پارٹیسپیشن کے لیے لیکن ٹاپ ٹین جو ون کریں گے ان سب کے لیے زبردست آپ کو پریزنٹیشن شیلڈ ملے گی ٹاپ ٹین اب کون ٹاپ ٹین ہوں گے مجھے نہیں مالا کیونکہ وہاں ہوں گے ججز ججز ہم سرپرائز لگتے ہیں ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں تو یہ پورا پروگرام آپ دیکھیں گے تو یہ ایک زبردست سرپرائز ہم نے کہا آپ کے لیے کیسا لگا آپ کو سمینہ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اور ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اپنا نام بنتا ہے اور ہم پہچان بنتی ہے یہاں سے اور بہت کچھ سیکھنے کو اچھا لگتے ہیں اچھا یہ ایک برائیڈل پریزنٹیشن ایک تو ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اچھی بات ہے سب کو ایک اپورشنلٹی ملنی چاہیے لیکن ہم نے اس میں کامپٹیشن رکھے کیونکہ پتہ تو چلے کہ بیسٹ ورڈ کونسا ہے کیونکہ سب کے اب آپ ایکزیم کیوں دیتے ہیں مطلب ہم لوگ اگلی کلاس میں جانے کے لیے ایکزیم دیتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے یہ پاس ہوئے ہیں یہ فیل ہوئے ہیں تو وہ پھر بندہ زیادہ محنت کرتے ہیں ہمیں اپنی کمیاں پاتا چلتی ہیں کہ اس جگہ ہم ویک ہیں یہ کام اچھا ہے یہاں ہمیں یہ پاتا چلتا ہے کہ یہ چیز اس میں ہم ویک ہو رہے ہیں ویک ہو رہے ہیں یہاں یہ چیز اچھی کر رہے ہیں اور دوسروں کے بھی دیکھ کے پک کرتے ہیں کسی کی اچھی چیز پک کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں ٹیکنکس ملتی ہیں اس سے سبینہ نے کہا ٹیکنکس اگر اس طرح کے پریزنٹیشن کمپٹیشن ہوں تو آپ کے خیال میں کیا ملتا ہے بچے ہوں وہی بات جو سامینے نے کہی ہے کہ دیکھیں جو ججیز ہوتے ہیں ہمارے وہ بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں تو ان کا ایکسپرینس بہتے ہیں بہتے ہیں ہم تو ابھی اس میں نیو فیلڈ میں کدم رکھا ہے ہم نے وہ برسوسیس فیلڈ میں ہے تو جب ہم اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو وہ اس میں بتاتے ہیں کہ کیا خامیہ پی پھر ہمیں وہ خامیہ صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ہماری لئے بڑا بینفیٹ ہوتا ہے اور سب سے بڑھکا یہ کہ جو پی بی آئی نے یہ کلاس اکھی ہے اور اسپیشلی ہم میمبرز کے لئے کہ تھاؤزنڈ روپیز کی کلاس ہے وہ تو بس کیونکہ اور جگہ بھی جانا ہوتا ہے اکثر جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی نا مطلب آپ نے مینمبرز کو یہ بینفیٹ دیا ہے کہ کم رینج میں آپ کو بہت اچھا پریزنٹ پرس اگر بہت سب سے پی بھی آئی کے لئے است کلاس بھی دیتے ہیں تو اتنے کم پریز میں ہوتی اور انکی ساٹ اپ ان کی ٹیکنیکس اور ان کے بڑے بیوٹیشن ہمارے لئے بلاتے ہیں آپ کو چاہئے لیے کلاس ہوتی نہیں ہے ڈیلی ملے جیسے ہی آئی فائی ہوتا ہے بہت زیادہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں اور اس دفعہ ہمارے لیے دبل کلاس بہت 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 بینی فکس ملتے ہیں اور بہت بہت خوشی ہوئی کہ جس کی کوئی انتہار نہیں کیا کیا تو کس بات کی خوشی ہوئی میرے سنان نہیں سواری دوبار ایسن سارے بینی فکس ہی ہیں آپ نے تو کیوں بہت 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 بینی فکس ہنہ ہنہ عارف بتائیں کہ کیا بینفر ٹوڑ بہت سے آپ کے ایونٹس بالکل الگ ہوتے ہیں بہت ایونٹس میں ہم بھی جاتے ہیں اس ایونٹس میں بھی اچھے پرگرام ہیں مگر آپ کا ایونٹس سب سے الگ ہیں اور یہاں آکے ہمیں ہائی لائٹس ہمیں زیادہ ہوتے ہیں اکثریت لوگ میرے اگر اسٹریٹرز دیکھتے ہیں یا کوئی کام تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کافی مطلب میری اپنی فرینڈز ہیں ان لوگوں نے بھی یہی کہا تو انشاءاللہ انہوں نے یہی کہا تھا میں نے کہا نیکس کلاس ہوگی انشاءاللہ سب ہم ساتھ چھلیں اچھی بات کلاس میں ہوتی ہے آپ کی بہت منجبال ہوتی ہے ہر چیز منجبال ہوتا ہے ڈسپلین اتنا ہوتا ہے بلکل الگ ہوتا ہے ہائی لیویل کلاس ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم سے کوئی سیکھتا ہے ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو سیکھا ہے ہم بھی بہت سارے ایونٹس پہ گئے ہیں ہم نے بھی بہت سارے ایونٹس پہ جا کے دیکھا کہ ایسا ہونا چاہیے تو پھر اگر ہمیں بھی کوئی فالو کرتا ہے یا ہم جیسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں ان کے لیے تھمز اپ کے اچھا ہے کیونکہ آپ کے اس کام سے آپ کو لوگا اپیشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس اور بیوٹیشنز آئیں گی میں تو پوزیٹیو تنگ میں سوچتی ہوں کہ کوئی بہتر کام کیونکہ سب کچھ یہی رہ جائے گا سیکھو سکھاؤ آگے لرن کرو رسپیکٹ کرو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی اور میں کہتا ہوں ہر ایونٹ میں جانا چاہے گے اب سیکھیں گے ہر ایونٹ کو اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو کمپیر کیسے نہیں کریں گے جب تک جائیں گے تو کمپیر بھی تو نہیں کریں گے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے کہاں سے ہم لوگوں کو سیکھنا ہے کچھ لوگ پیسے دے کے لاؤس بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی میں نے سنا ہے تو سیکھا نا آپ نے بھی تو ہم نے بھی بہت کچھ اس طرح سیکھا لیکن میں نے اپنی جتنی بھی فرینڈس کو لائی سب جو ہے نا بہت تعریف کرتی ہوں مجھے دعائیں دیتی ہیں کہ سمینہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی جگہ کا بتایا اور بہت ہم لوگوں نے سیکھا اور آگے بڑھ رہیں اور میں بھی پی بی آئی کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میری بھی ایک پہچان بننے لگی یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ جو کمپیٹیشن ہوگا اس میں ہم آگے آگے ہوں گے بلکل بلکل اب ریڈی ہو جائیں یہاں کی بچے بلکل آگے آگے ہوں گے روبینا تو خود کے ساتھ ساتھ اور دس پندرہ لوگوں کو لے گا جب تک نہیں آئی تو ان کو سکون بھی آئی میری دوستیں ہاں میری دوستیں تو بولتی ہیں بھئی آپ جاتی ہو ہمیں ساتھ لے کے جاؤ بھول کیسے میسیج کرتی ہیں کہ ہمیں بتائیں آپ نے بتایا نہیں ان کا نئی انشاءاللہ سب کو لاؤں گی یہ کالیٹی ہوتی ہے اور یہ پتہ کن لوگوں میں ہوتی ہے جو آگے جو ٹیچر بننے کے سٹیج پہ ہوتی ہیں جو ریسپیکٹ کے سٹیج پہ ہوتی ہیں ہمارے چھے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی کہتی ہیں کہ میں بھی آگے بڑھوں میرے ساتھ میری دوستیں بھی آگے بڑھیں یہ آبیلیٹی کم لوگوں میں ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں ہی ہوں بس کوئی اور نہ ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود آگے جاتے ہیں اور ان میں آپ بھی ہوں مجھ اچھا لگا شکریہ اور ماشاءاللہ میں اگین میں انہاوس کر دوں کہ تمام بیوٹیشن کے لئے خوش خبری اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پی بی آئی کے ممبر ہی جسٹ اس کے اندر برائیڈل پریزنٹیشن کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے بلکہ اور بیوٹیشن بھی اس میں آسکتے ہیں نمبر ہے 03158248704 ہم چلتے ہیر سٹائل کیونکہ اینی اور ہینا جو ہے وہ زفردست ہیر سٹائل بنا رہی ہیں اور میری گریہ اشیزادی تیار ہو گئی یہ دیکھیں جی اچھا ان کے بالوں پر آپ ایک کام کیجئے گا جی بیٹس نہیں نہیں ان کے پیاز کا پانی بھی لگایا کریں ان کے بال بہت پتلیں اچھا ہینا آپ کا چندہ ہیر سٹائل نظر نہیں آرہا اس کو ٹرن کرو ایسے گوڈ یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ سے پچھوں ان کے والی سٹائل اس سے پوچھلو نا انام گریہ انامتا انہیا 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 تھیک ہے آپ تو گنجی ہو جمعی بہت جلی چھالے بال چھوٹے چھوٹے آپ پی کام کارے اس کا پیاز کا پینا اور اسے دو دفت کریں کروائے اس سے بال بہت ہلتے ہیں لیکن ان کی بالاتے ہی اچی پیر یہا تو پیرا ہوا ملتا ہے بیٹس یہ دیکھیں اور بے لوڈا ہے ملتا ہے جنب دیکھیں بے ایر آنکھتا ہے کاری بے خیلی ملتا ہے کونل کیا ہے؟ آپ بے تو از کمانی کیا ہے کونل نے ایک گای استعمار تشیب ہے ہم ستائلیگا ہوجود نہیں کیا ہم بے تو از خراب کیا ہے تمام به فرمی بقی این سن ہیں کونلتا ہے جو سارا کارٹون روانی بات میں ہے جب que ہے جب بچوں نے باتا ہے بچوں میں نا کہ بس یہ بھی ہے کہ جھٹ پتھ ہم پانچ منٹ کے اندار وہاں پہ لگانا شدو کرو کیمرک فوکس کر رہے ہیں یہاں نہیں وہ فوکس اچھے جی شایف شمائلہ آپ کے پاس ٹو مینٹس رہ گئے ہیں آپ پریزنٹیشن یہاں لے آئیں تاکہ جو آپ کی ڈش بھی دکھائی جائے یہ دیکھیں جی بیٹس لگ رہے ہیں ہنہاں کو ملی سوک بچوں کا ایر سٹائل you have done اب چیزیں سائے پہ کر دوں اور بیٹس جو یہ دیکھیں ہنہاں کو ملی سوکت لگا رہی ہیں بچوں کی جو دفرنٹ کارٹونز بغیرہ ہوتے ہیں بیٹس میں اور میں اگین آنس کروں گی کہ تمام بیوٹیشن جو حصہ بننا چاہتی ہیں برائیڈل پریزنٹیشن کامپٹیشن کا وہ نمبر ہے 0 3 1 5 8 2 4 8 7 0 4 پر فور ان بکنگ کروائیں ریجیسٹیشن کروائیں چلتے ہیں ہنہ کومل کی طرف ہنہ دکھائیں جی اسٹائل یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی کس انداز میں لگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہنہ کومل کا سٹائل اور یہ ہو گیا ہے دن ماشیلہ جی ان کی ڈش آگے ڈش کو بھی دیکھ لیجے اور ہنہ کومل کا سٹائل ریڈی جی ناظرین آپ نے دیکھا ماشیلہ شیف شمائلہ نے جو ہے وہ ڈش بھی ریڈی کر دی اس ڈش کا نام سوری میں بھل گئی ہوں اس کا نام ہے chicken steak with mashed potatoes with sauté vegetables اور tarragon with tarragon white sauce نیکسٹیم کوئی ایسی ڈش بتانے جس میں کم کم الفاظ use کیا ہے تھانکس فورس کرسٹن جنہوں نے ماشیللہ اپنی سٹوڈنٹس کو یہاں پر ریکمیند کیا اور تھنکس فور فرہ اور جی آپ سب کا بہت شکریہ کچھ آئیے ارسٹائل ارسٹائل میں اس لئے ارسٹائل میں اس لئے بتاؤں گی جو ہماری جو صورتیم ٹکا ہے اس لئے بہت سالے اس طرح بھی برید بنا کے دے سکتے ہیں اگر دو پونی میں میں دو نیو دیئے ہیں لیکن یہ دو مختلف آپ کو نظر آئے مل سکیں کہ ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ واعلا سٹائل بنا سکتے ہیں اچھے ایک بار پری بیف کرو مراسونا جو ایٹ سے ٹن ایج کی لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا تھوڑا فنسی لک چاہیے تو ہم دو پونی کے ساتھ ہم ینرا بنا سکتے ہیں اور یا غلا سکتے ہیں کہ دونوں دو اسٹائیل مندین کیے چاہے تو یہ بنا سکتے ہیں چاہے یہ بنا سکتے ہیں شکریہ 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 نکوی شکریہ شکریہ بیٹیشن کو بہت اللہ پک خواہ کیا بھی ہوں دیں اور آگے بڑھ کے آپ کام دکھائیں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کام آپ کوئی بی بچی جو آگے ہنر مند تو اسے صرف تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے باقی وہ ٹیلنٹیٹ تو ہے یہ تو اپنا بہت خیال رکھیں گا کل ابرتے سورج کی طرح پھر تلو ہوں گے مجھے دو میں یاد رکھیں گا لا پیس